بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ایک تھوڑی دیر پہلے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ عمران خان نے آج دھائی بجے قومی سلامتی کا اہم اجلاس بلایا ہے جس کے بعد وہ آج شام قوم سے خطاب کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم گزشتوز خطاب نہیں کر سکے قومی سلامتی کے اجلاس کے باعث انہوں نے لاہور کا دورہ منسوخ کیا ہے ادھر پاکستان میں وزیر آزم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد تحریک پیش ہونے کے بعد بڑھتے ہوئے سیاسی بوران نے ملک کی بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ پر بھی منفی اثر ڈالا ہے بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ انجنسی موڈیز کے جانب سے تازہ ترین اعلامیہ کے مطابق غیر یقینی سیاسی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو مستحقم سے منفی کر دیا گیا ہے موڈیز کی جانب سے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ابھی ہونا باقی ہے تاہم اس سے پہلے ملک میں غیر یقینی سیاسی صورتحال نے جنم لیا ہے جس کی وجہ سے ملک کی کریڈٹ ریٹنگ نے کمی آئی ہے پاکستان کی ذریع مبادلہ کے زخائر اس وقت دباؤ کا شکار ہیں تو اس کے ساتھ ملکی کرنسی امریکی ڈالر کے سامنے اپنی قدر مسلسل کھو رہی ہے جو ملکی معیشت کے لیے منفی ہے اسی طرح پاکستان کے بین الاقوامی مالیاتی فانڈ یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ چھے ارب ڈالر کے پروگرام کی اگلی قیست جاری کرنے کے لیے مذاکرات تاکتل کا شکار ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر اور اب دیکھ رہے تھے ریل نیوز والد اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد